بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کوئی تجزیہ ایک سب سے اہم خبر تو سعودی عرب سے جو انہوں نے پاکستان کو ایک بڑا پلان دیا ہے کہ آپ نے کس طرح یہ مسائل حل کرنے آرمی چیف سمیت تمام مسائل پھر بلاول زداری کی جو سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی ہوئی سعودی عرب سے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا میں آپ کو تفصیل سے سارا بتاتا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے خبر سن لے کہ جنرل آسم منیر کو راستے سے اب کس طرح ہٹایا گیا چالاکی سے اور پانچ جنرلوں کے درمیان جو اختلافات اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ بظاہر باجوا صاحب جو الودائی ملاقاتیں خاص طور پر منگلا کے کور کمانڈر جنرل محمد آمیر کے پاس بھی گئے تو مجھے ایک بغاوت جس کے بارے میں بہت عرصے سے بارچی طور تھی فلحال اس کا خطرہ موجود ہے لیکن وقتی طور پر یہ ٹل چکی ہے یہ معاملات کیا ہے کون آ رہا ہے سعودی عرب سے نگران وزیراعظم بننے اور اس ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان نے کھل کر گرج برس کر چیف جسٹس کو دو ٹوک باتیں سنائیں پھر آزم سواتی نے بارہ ٹویٹس کی معاملہ لندن کی عدالت تک پہنچا پاکستان کے ججز کیا سوچ رہے ہیں اور عمران خان کو انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کو عدالت میں لے کر جانے کے معاملے پر کیا کہا میں آپ کو اس ساری تفصیل آپ کا سامنے رکھتا ہوں اور کس طرح ایک اور آخر میں امپورٹنٹ بات وہ امریکہ اور چین جو سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی یہ اثر اس پوری ویڈیو پر بڑا اس کا اہم ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف کے اتائیناتی اور اس کا جو مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ فیصلہ کے آرمی چیف کون ہوگا یہ ملک کا سب سے بڑا مجرم ملک سے بھاگا ہوا ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اسے مجرم ثابت کر کے فیصلہ دیا اشتہاری بھی ہے اس فیصلے سے اب فوج کی عزت میں آرمی چیف کی عزت میں کتنا اضافہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے تھا لیکن میرے خیال میں اگر پوچھنا ان سے ہی تھا لندن میں تین چار دن سے تو عطاف حسین سے بھی پوچھ لیں وہ بھی زیادہ دور نہیں ایک مشورہ کر لیں شاید کوئی اجمل پہاڑی کوئی ازیر بلوچ یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا نام بھی وہ دے دے پوچھنا ہی ہے نا مقدس گائے کو آپ نے سانڈ کے حوالے کرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک طرح کریں بہرحال اہم خبر کی طرح میں آ جاتا ہوں جنرل آسم منیر آرمی چیف کی دور میں آپ کو پتہ ہے سب سے آگے انہیں اب وائس آرمی چیف بنانے کی تجویز سامنے آئی تاکہ اس دور میں دور میں جتنے بھی لوگ ہیں باقی ان سب کو خوش کیا جائے اور یہ اختلافات بغاوات یہ تمام خطرات کو ٹال دیا جائے باجوہ صاحب 19 نومبر کو ریٹائر ہوں گے آئی ایس پی آر نے کہا جی الودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں ماضی میں خیر اس طرح کی بہت سی امنی الودائی ملاقاتیں دیکھ کر بھی دیکھا کہ وہ کس طرح نہیں گئے اب ذرا دیکھیں کہ ریٹائر ہونے والا شخص جس کی ملازمت ختم ہو رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا دل چاہے تو کہے ورنہ کہ میں تھگ گئے ہوں یا میرا چھے مہینے اور رہنے کو دل چاہ رہا ہے حکمرانی میں نے ابھی کرنی ہے ابھی سیالکورٹ منگلہ اور پشاور بھی پہلے گئے تھے منگلہ میں جنرل محمد آمیر کور کمانڈر اس سے بڑی اہم ملاقات تھی ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سی جے ایسی جنرل ندیم رضا جو ہے یہ ستائیس نومبر کو یعنی کہ باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دو دن پہلے ریٹائر ہے اور اسی دوران اب شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات آرمی چیف کے نام پر تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر اب یہ تمام معاملات جو ہے فیصلہ کور مرحل کی طرف جہا رہے ہیں جنرل آسم منیر کو وائس چیف لگانے کا تجویز اور فیصلہ انہیں تو بس دو آپشن موجود ایک یا انہیں سی جے ایسی لیکچیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور باقی اگر وزیراعظم چاہے تو یا پھر چیف آف آرمی سٹاف لیکن اس سے پھر معاملات نیچے بگڑ سکتے ہیں اور اس سے بڑی اہم بات جو لوگ یہ سمجھنے سے کاسن ہے کہ اگر جنرل آسم منیر کو وائس چیف آرمی سٹاف لگا دیں مطلب یہ تجویز جو انہوں نے منظور ہو جاتی ہے کل فرض کریں دو دن میں تو جنرل باجوہ صاحب پھر چھے مہینے کی ہنگامی ایکسٹینشن ان کی یہ اس کے اہل ہو جائیں گے اسی لئے بہت بڑی گیم ہے اب دوسری حالت یہ اگر جنرل آسم منیر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف لگتے ہیں تو پھر باجوہ صاحب کو ریٹائرمن کی ضرورتی نہیں بڑی کمپلیکیٹڈ جنرل سورتحال بنائی ہے اسی لئے تو اناؤنس نہیں کر رہے سورتحال ہے کہ ٹوپی ہے کہ سر اب بہت سے ہوگے باجوہ صاحب ریٹائر ہوں تو جنرل آسم منیر آٹومیٹکلی آرمی چیف بن سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے بڑے طریقے سے یہ وائس چیف آرمی سٹاف کا جو انہیں ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا سب کو خوش کر دیا اچھا یہ پاکستام کی تاریخ پہ پہلے ہو چکا یہ نہ سمجھے پہلی دفعہ نواز شریف کی حکومت تھی نواز شریف کا دور تھا اس وقت جنرل شمیم آلم تھے اسے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آرمی سٹاف لگایا گیا اور آصف نواز جنجوہ جنرل آصف نواز جو تھے جولائی میں ہی تھے دونوں چیف آرمی سٹاف بنے اور دونوں کا نومبر میں چاہ رینک جو تھا وہ آرمی چیف کئی تھا تو اسی طرح پھر نومبر میں اس طرح بھی آپ دیکھنے جنرل آسمونیر اگر اس طرح وائس چیف بنتا ہے تو آرمی چیف کا رینک دونوں کا آرمی چیف ہی ہوگا پھر بینظیر بھٹو کے دور میں بھی یہ ہو چکا ہے جب ایڈمیرل منصور علاق اچھا یہ وہی شخص اس کا میں پوری ویڈیو میں نے سکرپ بندے کے پر کی یہ پوری سٹوری میں بتا چکا ہوں کیسے ایک سعود امریکہ میں ایک عام آدمی کی طرح مجرم کی طرح تھا پھر یہاں لیا اور وی ای پی پروٹوکول دی ہے پھر خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس بندے کو دیکھیں کہ اس کو اب لیا گیا اس کو پارلیمنٹ کے سامنے سک کیا گیا اب اگر آپ یہ سینیورٹی کی لسٹ دیکھیں پانچ جنرلوں کی اس میں آسمونیر جو وہ سب سے سینئر آدمی پھر سائر شمشاد مرزا ہے پھر عظر عباس ہے جنرل نومان ہے جنرل فیض امید ہے پھر نیچے جنرل محمد آمیر آٹھوے نومے نمبر پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم صاحب بھی ہیں تو سرپرائز بارال مل سکتے ہیں آپ کو یہ بات یاد رکھیے گا لیکن نام تین ہے جو اس وقت جتنے بھی پاکستان میں سروس ایکٹ موجود ہیں ان کے مطابق جب آپ کی ریٹائرمنٹ اگر مثلا آپ کی تین تاریخ کو ہے تو تین تاریخ کو آپ کو دفتر خالی کرنا پڑتا ہے آپ تین تاریخ کو یہ نہیں کہ میں ریلیو کر رہوں گا آپ کو دوسرا بندہ آج اس قانون ایسا انہوں نے بنائے اجازت نہیں ہے کہ آپ تین تاریخ کو بھی اپنے دفتر میں اس عودے پر اپنی کرسی پر بیٹھ سکیں تو ایسے میں اب ستائیس کو اگر آسیم صاحب ریٹائر ہو رہے تو آفیس جائن اگر نہیں کر سکتے تو پھر دو سال ہی چاہے انہوں نے سروس لیٹ کیوں نہ کی ہو یا اس کا نوٹفکیشن دس دن پہلے ہی کیوں نہ ہو سروس آٹومیٹیکلی طور پر نہیں بڑھ سکتی یہ بات آپ یاد رکھئے گا اب اس وقت دیکھیں ستائیس کو ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ ہے اور ستائیس کو ہی چارج دینا پڑے گا اور پھر وہ مدت جو ہے وہ تین سال آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی ورنہ اٹھائیس کو آپ کو اپنا دفتر خالی کرنا پڑے گا تو یہ اس طرح کے بہت سارے کیسز چل ہوئے ہیں پہلے بھی کہ جہاں ایک ایک دن دو دو دن کے فرق سے انکریمنٹ نہیں بڑے تنخواہ میں نقصانات تو بہت سارے لوگوں کو پروموشنز میں ٹرانسفرز میں بہت سارے چیزیں ایسے ہوئے ہیں امید ہے کہ اس دفعہ باجوا صاحب یا یہ اپنی زد بنا کر اس ادارے کا مزاق نہیں بنائیں گی آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ میں سترہ سولہ دن رہ گئے شاید مقررہ دن تو پھر اس وقت جو عوام ہماری بائیس کروڑ ہے ان کی ساری نظریں اس پر لگی ہوئے تو ایسے چپکنے کا سیٹ سے فائدہ کوئی نہیں اب ایک بندے کے فائدے کے لیے پورا ملک جو ہے اس وقت کس حالت پر پہنچو میں آپ دیکھ لیں مقدس گائیں بنی ہوئے چھے سار لوگوں نے برداشت کی ہے وہاں یہ بھی کچھ دن برداشت کر لیں گے جو کرنے ہیں انہوں نے کر لیں لیکن یہ ریٹائر ہونے والی گیم نہ کریں کہ میں وقت سے پہلے ریٹائر ہو رہا ہوں یہ کام دو نمبری ہے یہاں پر دیکھیں فوجی جرنیل پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتوار ہو جائے اس میں کوئی شخص نہیں لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ٹکر کے آدمی کا عمران خان جیسے بندے سے سامنا ہو گا جو پیچھے نہیں آٹھ رہا اور یہ حلچل ختم اگر کرنی ہے آپ نے جرنل نومان کو آرمی چیف لگا سب ختم ہو جائے ایک نیوٹرل آدمی اپنا پروفیشنل کام کرتا پہلے بھی کہا چکو لیکن یہ ایسا کیا نہیں انہوں نے جان بوجھ کے لٹکا رہے یہ چھے مینے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتا اس طرح ان کے جانے کا وقت ہے آپ رحم کریں ملک پر کال عمران خان نے جو بات کی بڑی اہم بات صرف وردی پیننے والے شخص کو اس وجہ سے نامزد کر دیں کہ جی ادارہ نہ اس کو نامزد کریں کانون کی اس میں کہ جی ادارہ کانون سے بالا تھا رہے دارہ اغوا کرنا زیر احراست قتل خون ریزی اب یہ سوال چیف جسٹس ہے پھر عصد عمر سے پہلے آزم سواتی نے بارہ ٹویٹس کی سٹریٹ نام لے کے باجوہ صاحب کو عرشد شریف عمران خان آزم سواتی ان کو انصاف نہیں ملا طاقت وارن کو نہیں لے آپ کھولیں گے یہ دھالتے لیکن اس کا جواب میرے پاس ہے عصد عمر کے لئے بھی ان کے لئے پاکستان کے عدلیہ میں صرف دو ججز آئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ عدل و انصاف سے ایک بگوان داستے اور دوسرے ایلون رابرٹ اے آر نام کے طرح مشکل لے انہوں نے انصاف سے کام لیا بڑے سے بڑے آپ کرائے کے مکانوں میں رہتے رہے اور بڑے سے بڑے مقدمات میں ڈکٹیٹرز کے سامنے فیصلے کیے حق سچ کے فیصلے کیے بڑا بڑا مشکل فیصلہ نہ نہ کیا اور پھر اب برطانوی دائلت نے پاکستانی عدلیہ کے جتنے بھی ہمارے جیجز ہیں جن کو ابھی چھے سو لیٹر پیٹرول اور تقریباً چھبیس کروڑ کا پڑتا ہے جیج جس کا روزانہ چار لاکھ کا خرچہ تقریبا ان کے مو پر اُلٹے ہاتھ سے تھا پڑھوارے ہیں سب مل کر اس میتھیو نکلن جو جیج ہے اس کا برطانیہ اسے سلام پیش کریں شہباز شریف کو جو ڈیلی میل پر حد تک عزت کا کیس ہے اس میں وکیل کہتا ہے میرا موقف وزیراعظم ایک مل کا بائیس کروڑ کا اس کے بس وقت نہیں ہے البتہ چار دن سے یہاں وہ پھسا ہو گئے بڑا مسروف آدمی تھوڑا سا وقت دے دیں جج نے کہا اس عدالت میں وزیراعظم اور عام آدمی برابر ہیں فیصلہ شریف فیملی کے خلاف سنایا حکم امتنائی کی درخواست اٹھا کے پرے ماری اور شہباز شریف ان کے جو داماد ہے علی عمران ان کا جو ڈیلی میل کا آپ کو پتا ہے دفاع دینے کا تیرہ دسمبر تک انہیں تاریخ دی اور انہیں بتایا کہ یہ فیصلہ ہو جائے اگر آپ نے جواب نہیں دیا کچھ لوگ یہ بھول جائیں گے کیس ہوں گے تو میں تھوڑا سا آپ کو ریوائنڈ کرتا ہوں کہ ہوا کیا تھا برطانوی صحافی تھا ڈیلی میل میں اس نے خبر چھاپی دی کہ شہباز شریف نے زلزہ عزتگان کو مال کھایا زلزہ عزتگان کو جس کے فیصلے کو روکنے کے لیے حکم امتنائی جاری کرنے کی تصدا کی کہ جی میں پاکستان میں بڑا بیزی ہوں غیر مہینہ متقبل طوی کر دے جیسے عدالت ان کی نا پاکستان کی وہ کوئی طوائف ہے جس کو جو روک لیں عدالت نے کہا بکواس بند کرو یہاں پر آپ وزیراعظم ہوگے کہیں اور ساڑھے تین سال شہباز شریف بیماری کی سیٹیفکیٹ دے کر عدالت میں پیش ہونے سے بچتا رہا یہ سارے جج اس کو بچاتے رہے پاکستانی عدالتوں کے اندر ججز نہیں بیٹھے دکاندار اترازو پکڑے ہوئے انصاف کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ ان کے سم نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہوکے دھائی گھنٹے تقریر کرتا رہا کوئی کمر میں در نہیں فرد جرم اس پر نہیں لگا سکے یہ وزیراعظم پر اس کے بیٹے وزیراعلا پر پکڑنا تو بہت دور کی بات ان لوگوں نے ایک ایک شخص کو اپنے ہاتھوں سے عدالتوں سے چھوڑا آج دیکھیں عمران خان چیف جسٹس کیو کہہ رہے ہیں عمر بندیال صاحب کو عزت معاب کو تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا عدلیہ ایگزیکٹیف کے کردار کو متعین نہیں کر سکتی دوسرے معنیوں میں میجر جنرل فیصل نصیر قانون سے بہت بالاتا رہے قانون اس کے سامنے ایک طوائف ہے طاقتور شخص کی طرح جس طرح پیسے پھینکے وہ ناچے جس طرح مرضی چھوٹی والے دن زیادہ ناچے گی زیادہ پیسے دے زیادہ کام کرے ان کے سو موٹر کی حدود دیکھیں آپ وہ عدالت کو اختیار ملتا ہے جج کو کہ آپ بنیادی حقوق جہاں متاثر ہوں آپ وہاں لے سکتے ہیں ایکشن عمران خان نے نیب کے اس کالے قانون جس کے تحت انہوں نے چھوڑا اس کو چیلنج کیا سوپریم کورٹ نے کہا ہمارے تو پر جلتے ہیں وہاں پر لیکن رات کو بارہ مجھ عدالت کھولنا پڑے کھول دیتے ہیں شریف خاندان کو اتوار کو زمانت دینی پڑی دے دیتے ہیں پچاس روپے کے سٹام پر نوازشی صاحب کو باہر بھیجنا پڑے وہ سٹام بھی نہیں تھا بلکہ بیانے ہیلپی مریم نواز کو پاسپورٹ دینا ہو کیس ختم کرنا ہو سرویس چوبیس گھنٹے ان کی جتنی جلدی آپ مکڈاللز کا برگر آرڈر کریں اتنی سے پہل ان کو سرویس ملتے ہیں اسی لئے دنیا بھر میں ظلیل و خوار ہوتے ہیں اب دیکھیں نوازشی صاحب ایک ملزم مجرم نہ اہل بھگوڑے اشتہاری سفارتی پاسپورٹ دے دیا پھر کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کی سبز وہ بھی سبز رنگ کے پاسپورٹ کی دنیا عزت نہیں کرتی اور کیوں کرے عزت آپ کے اس پاسپورٹ کی اس کھیل میں تمام بڑے لوگوں کو اچھا وٹس ایپ میں آپ کو پتا ہے بہت ساری انفرمیشنز آتی ہیں ہمیں بھی لوگ دیتے ہیں چھوٹے موٹے لوگ ہم جیسے بھی ان بڑے بڑے لوگوں کے امپورٹنٹ لوگوں کے گروپوں میں تو وٹس ایپ پر جب اطلاعات آتی اس میں ایک اطلاعات بڑی بھی امپورٹنٹ چلی تھی جو اس کی میں نے تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے سعودی عرب پاکستان کے اس طاقت کے کھیل میں اپنا ایک حصہ چاہتا ہے ان کی ایک بڑی خواہش ہے اور چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں طاقت وارب پاکستان کی مفاد میں نگران وزیراعظم وراہیر شریف کو لگانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگائی اور الیکشن جلد از جلد اناؤنس کریں تاکہ پاکستان کی حالات مستحقم ہوں عمران خان کو بہترین فول پروف سیکیورٹی دیں اور اسمبلی کو یہ شہباز شریف کر رہا ہوں وہ ان کی باتیں مانتے ہیں اس لئے میں اس بات کو آگے بتاتا ہوں آپ کو سات دن کے اندر نگران حکومت کا اعلان کرے اسمبلیاں توڑ دیں پھر معاشی مدد بھی کریں گے پھر آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اچھا یہاں پر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں اس کی ایسی پیغام کی میں اس کے کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہوں کہ سعودی عرب کیوں عمران خان کی حمایت کرے گا کیوں ان کی جو فیض جنرل فیض کی حمایت کرے گا تو اس کا منطقی جواب مجھے جنرل دیکھیں سعودی عرب امریکہ میں اب وہ دوستی نے نہیں وال سٹیٹ آرٹیکل ٹھیک بڑھا کہ ایران سے تحفظ کی بنیاد پر امریکہ کی سنٹرل کمانڈ نے بہیرہ عرب خلیج فارس میں وہاں پر ایران کی طرح مزائل لگایا تھے سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کو بچائیں گے اگر حملہ ہوگا ہم آپ کو بچائیں گے سعودی عرب نے محمد بن سلمان نے چھ ملاقات ایران سے بیک ڈور کی تعلقات بہتر کر لی تو جو خطرہ امریکہ نے ان کے لیے بنایا تھا ایران آرہا ہے ایران آرہا ہے وہ سعودی عرب نے خود ہی بڑے طریقے سے اس کو منیمائز کر لی بڑا کم کر لی اپنے دی اب ان کی نحساری امریکہ پر نہیں ہیں پھر دوسرا مسئلہ وہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے ہیں پنجان ازمائی کار ہے تیل کی قیمتوں میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے دنیا کو پوری ہل کے رہ گئی ہے یہ یکرین روس کا مسئلہ تیل کی قیمتوں کی وجہ سے اس وقت روس اور امریکہ ان کا جو تنازہ ہے وہ بہت بڑا ہو چکا آپ کو بتا ہے سعودی عرب نے تیل کی سپلائی کو انہوں نے کہا جی کم کریں آپ انہوں نے کیا کیا سپلائی کم کر دی یہ قیمتیں بڑھ گئیں اس کا سارا اس امریکہ پہ جو بائیڈن محمد بن سلمان کا نام سننا پسند نہیں کرتا الیکشن کیمپین تھی اس کی پوری منت ترلا کرنا سعودی عرب پہنچ گئے سعودی عرب کو ایک طاقتور پاکستان اپنے ساتھ چاہیے اور اس وقت آپ دیکھیں فوج میں جرنیلوں کی لسٹ میں تو جنرل فیض وہ واحد بندہ ہے جس کے ساتھ امریکہ اور یہ سارے نیٹو اللہ نہیں مانتے وہ چائے کی پیالی آپ کو یاد ہوگی جو دکھائی دی اس نے اس لئے مجھے اس میں کوئی کبات نظر نہیں دیکھ انہوں نے ایسی خواہش کے اظہار کیا پھر عمران خان کا جو امریکہ پہ سٹانس ہے سٹائل ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے سعودی وہ بھی جانتے ہیں اس لئے ان تمام باتوں میں مجھے یہ سارے ڈاٹ کنیکٹڈ نظر آتے ہیں لیکن باقی تجزیہ ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے مستقبل کا حال کیا ہے جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے چار دن سے ہمارا وزیراعظم وہاں بیٹھا ہوا ہے ایک مفرور شخص کے پاس جہاں پہ عدالتیں یہ باتیں کہہ رہی ہوں اور اب یہ باتیں تجزیہ تجربات اسی لئے نکلتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ اصل خبر کو چھپاتے ہیں آپ دو نمریاں کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر افوائیں بھی آتی ہیں کیا سارائیاں بھی ہوتی ہیں تجزیہ بھی آتی ہیں تجربات بھی آتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پھر آپ آپ کو پتہ باتیں سننیں اور ان میں پھر آپ کو ہمارا کام تو یہ ہے جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنا تجزیہ جوڑ کے آپ کے سامنے رہتے ہیں باقی دلوں کا حال مستقبل تو رب العزت جانتا ہے اس کو پتہ جو انہیں دعا کریں بس اللہ تعالی بہتری کریں پاکستان کی حق میں اللہ تعالی بہتری کریں پاکستانیوں پر اپنا رحم و کرم کریں سب پر اپنا بلکر رحم ہو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جائزیں اللہ حافظ